حضرت صاحب سائیفر کیس پہ آپ کا لیگل پوائنٹ آفو اس میں سب سے بڑی بات ہے چونکہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ he who alleged he will prove اگر میں کہتا ہوں کہ اس نے سیکرٹ لاگ کی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی اوفنس کیا ہے کوئی وائلیشن کیا ہے یا میں کسی کو کہتا ہوں اس نے چوری کیا ہے تو he who alleged he will prove مجھے ثابت کرنا ہے اونس آف پروف میرے شولڈر پہ بڑھنا پروف میرے شولڈر پہ میں نے اس کو beyond the shadow of doubt پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیس کو ثابت کرے میں سمجھتا ہوں کہ جس پروسیکیوشن نے اس کیس کو کنٹیسٹ کیا اس کو 21 توپوں کی سلامی ہونی چاہیے کہ جس سائیفر کا کیس بنایا ہے آپ نے اپنی ایویڈنس میں اس کو produce ہی نہیں کیا وہ exhibit ہی نہیں ہوا اس کا مطلب ایسے آپ مثال کے طور پر ایک بندے کو گولیاں مار دیتے ہیں وہ بڑا brutally injured ہو جاتا ہے اس کا ڈاکٹر مل سی بناتا ہے اور جب آپ evidence کرواتے کہ اس کو یہ injury آئی یہ injury آئی وہ medical evidence آپ code میں پیش ہی نہیں کرتے تو کیا judge زبانی کلامی اس کو سزا دے دے گا سب سے بڑا technical ground اس کے اندر یہ تھا اور تیسری بات یہ تھا کہ جس طریقے سے آپ نے trial کیا ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا delay justice deny justice دوسری طرف یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ rush justice crush justice اور hurry justice bury justice آپ نے 342 کے اندر جب ملزم یہ کہتا ہے article 10A constitution of 1973 یہ کہتا ہے کہ اس کو fair trial کا موقع دے اب وہ evidence دینا چاہتا ہے اور 342 کے اندر اگر ملزم شادہ دیتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ حد کڑی میں ہے تو اس کا on oath نہیں statement ہوتا ہے اگر وہ defense میں evidence پیش کر رہا چاہتا ہے تو پھر section 340 ہے CRPC کا اس کے تحت اس کو evidence دینے کا موقع دینا چاہیے تھا prosecution پتہ نہیں کیسے بھنگ پی کے سوئی ہوئی تھی میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں جب یہ trial ہو رہا تھا جاجی صاحب نے آج کیا کہا انہوں نے کہا کہ date 2 بجے بیان record کیا اور شام کو سنسلہ دیتا ہے میں یہی آز کر رہا ہوں یہ اس کے اپنے کونسلیں اور prosecution ان کو اپنے وکیل دے رہی یہ article 10A کا تو جنازہ نکال دیا آپ نے تو apparently یہ سارا malice پہ مبنی اور prosecution کا failure تھا they were badly failed to produce proper and admissible evidence against the accused آپ جاج صاحب کے سامنے evidence ہی نہیں ہے تو وہ زبانی کلامی سزا سنا دے یہ ان کی ذمہت ہے ولید اقبال صاحب